ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے خون کو سمجھائیے جو پہلا مانے وہ شیعہ ہے جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں کیا کرے پہلے پہلے امام مانے تو پھر ہے شیعہ جو چوتھا مانے پھر ہے شیعہ نہیں ہے اگر میری سمجھیں تو ملنگوں کی زبانی اسان کر کے سمجھا دوں کہ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا جو چوک میں کھڑے ہو کے کہے دم آدم مست کل اندر علی کا آج ہو کے نا پہلا نمبر وہ ہے شیعہ تو جو کہ چوتھا نمبر وہ ہے گہرے شیعہ مجھے دل چاہتا ہے مسئلہ میں تمہیں وہ سناوں کہ جس مسئلہ نے مجھے شیعہ کیا تھا کوئی سمجھا رہی ہے ہونسا ہے مور سننے کا اچھا شیعہ کیون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے اس کو ذہن میں رکھو کہ تو میں نے ترجمہ اتکا کرنا ہے ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے یہ ہی تو مہوریوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے نیٹ پکھا دیا ہم اس شیعہ کی جو آزان ہیں نا یہ بند کرائیں گے میں نے کہا ماں نے ابھی وہ بیٹے ہی پیدا نہیں کیا پوری دنیا میں جو شیعہ کی اتان کو بند کرائے بات سمجھا رہی ہے یہ شیعہ جب کہتے ہیں خلیفہ تو بلا فصل تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے میں سے تب تکلیف تو ہونی ہے کہ تو علی کے دشمن ہے جب نبی نے تیرے خلیفوں کو خلیفہ بنائے ہی نہیں تو علی کو خلیفہ نبی نے بنائے تو بلا فصل ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے بعد خلیفہ ہو تو جب تمہارا خلیفہ صاحب خود ہی یہ کہتا ہے کہ لَمْ يَحْتَ خَلِفْ رَسُولِ اللَّهِ یہ بہاری کے اندر ہے چیک کر لینا نا تمہارا خلیفہ خود کہتا ہے لَمْ يَحْتَ خَلِفْ رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ نے مجھے خلیفہ بنائے ہی نہیں ہم بات سمجھا رہی ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے نا اس کو ذہن میں رکھو کہ تمہیں ترجمہ کریں لَمْ يَحْتَ خَلِفْ رَسُولِ اللَّهِ اور مصرح میں نے وہ سنا نا جس نے مجھے شیعہ کیا انہوں نے سمجھا رہی ہے اچھا بندے بڑے عجیب طریقے سے میری داری کی طرف دیکھ رہے ہیں داری اتنی لمبی ہے ممبر شیعوں کا ہے اس داری کا ممبر کا جوڑی نہیں ہوتا ہے اور تم خوش خسمت ہونا تمہارا اس داری پہ کوئی تیل نہیں لگا آہ تمہیں تو مفت میں یہ پلی پلائی داری میں لگئی ہے اور سمجھا رہی ہے شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے اب سن قرآن اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا مِنَ شِيَعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ تَرْجِمَہ نواب صدیق الحسن بپالی اہلِ حدیث مولانا فخر الدین راضی اہلِ سنت مولانا بولالا مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فطح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دے لی شاہ عبدالعزید محدث دے لی شاہ رفی الدین محدث دے لی شاہ عبدالحق محدث دے لی کاری اشرف علی تھانوی احمد اردہ بریلوی پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرضی تک ترجمہ کی دیمہ داری اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاو میری سدا ہے موت اگر ہے ترجمہ تھی تو ہر بندے کو سمجھا دی شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا وہ شیعہ ہوتا ہے اللہ فرماتا وَإِنَّا مِن شیعتِ ہی لَإِبْرَهِيمَ اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے ابراہیم شیعوں میں سے مجھے بودھ رہا کہ شیعوں میں سے اب شیعہ کون ہوتا ہے آگے نا میرا جملہ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امامہ نے وہ شیعہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے تو آہاں پھر پتا کرتے کہ واقعی ابراہیم نے علی کو اپنا امام مانا ہے اے مانے تو پھر شیعہ نا نہ مانے تو پھر شیعہ نہیں اللہ کہتا ہے شیعہ ہے پھر مانا تو ہوگا نا چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے یہ میں نے آیت کس پارے کی پڑی تھی پارا نمبر تہی سورہ و سفات ذاکر صاحب اتفاق ایسا لاہور ٹاؤنشپ کے اندر میں میلس پڑھا تھا تو میری برادی کے مولوی مجھے بڑے دیکھنے کے لیے آئے جب آئے تو انہوں نے چٹ لے دی رکا لے دیا کاری صاحب شریعت کی کتنے حدی ہوتی ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا میں نے کہا تماری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی تماری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا مطلب یہ ہے آپ پڑھے لیشہ موردی تھے ہم سے نگل کے شیعہ ہو گئے ہیں ہمارا مطلب ہے شریعت کی تین حدے ہوتی ہیں تین میں نے کہا جی پھر کہتا لہذا تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ کتنی مرتبہ میں نے کہا مولوی تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو اب کھا گئے میرا جمعہ کہتا ہے تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں نے کہا مولوی تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو ان تینوں کو چھوڑو ہم گیارہ مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ بات کی سمجھا رہی ہے اچھا یہ میں نے کس پارے کی آیت پڑی تھی پارے نمبر تئی سورہ و صفات اب لفظ شیعہ پہ دوسری آیت پڑھا پارہ نمبر بیس ہے سورہ القصص ہے صبح چیک کر لینا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک موسیٰ کا دشمن تھا اچھا قرآن نے دو ہی تو راستے بتائے ہیں یا نبی کا شیعہ تو بولتے سینا ہوں نا یا نبی کا شیعہ یا نبی کا انہیں میری طرف دیکھنا ہے شاہ صاحب آئے نا پچھو تا عدی معیلے سے میں پڑھ چڑھئی ہوں سا ہے یا نبی کا شیعہ یا نبی کا بولو ہاں یا نبی کا ہاں دو ہی راستے ہیں نا یا تو شیعہ بن کے نبی کا تابعہ دار ہو جا اور کھا گئے اور میرے چلوات پر ہم آبادے پلان اور سمجھا رہی بھائی ہے قرآن نے دو ہی راستے بتائے ہیں نا ہادہ من شیعہ تھی وہ ہادہ من عدو وحی ایک موسیٰ کا شیعہ ایک موسیٰ کا دشمن دو ہی راستے ہیں نا یا تو پھر شیعہ بن کے نبی کا تابعہ دار ہو جا یا پھر کوئی کوئی اور ہو جا ہم بات کو سمجھا رہی ہے اچھا کتنی آئیتی ہوئی ہیں لفظ شیعہ پر کتنی آئیتی ہوئی ہیں دو لو تیسی آت میں شاہ صاحب اللہ نے تمہارا بڑا مسئلہ حل کی ہے اللہ کو پتا تھا نا چوندہ سو سال بعد جا کے مورجوں نے کہنا ہے اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اللہ ہی حاجت رواہ ہے یا علی بدد نہ کہو یا رسول مدد نہ کہو یا علی مدد کہنا بدد ہے یا رسول مدد کہنا بدد ہے اللہ بھی غیراللہ ہے نبی بھی غیراللہ ہے غیراللہ سے مدد نہ مانگو تو اللہ کو پتا تھا نا چودہ سو سال بعد جا کے علی کے شیعوں سے مورجوں نے کہنا ہے تو اللہ نے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر آیت نازل کرکے مورجی کے موں پہ تماشے مار کر مورجی کا موں ہمیشہ کیلئے توڑ دیا کہا خبردار چودہ سو سال بعد جا کے دن علی کے شیعوں سے یہ نہ کہنا یا علی مد نہ کہو آج سن لے اللہ فرماتا ہے فستگا سہولدی من شیعہ تے ہی مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے آگے نہیں مرنی بات سمجھا رہی بات کی سمجھا رہی بات کی سمجھا رہی بات کی سمجھا رہی نا فستگا سہولدی من شیعہ تے ہی مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے تو مسئلہ حل ہو گیا جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا شرک تھا بجت تھا کفر تھا تو جناب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرک نفیص حبیل اللہ اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کا پہنچو تو موسیٰ کا حق بانتا تھا اپنے شیعہ کو کہہ دیتا ہو میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے موسیٰ نے نہیں کہا چلو موسیٰ کو چھوڑتا ہوں اللہ کا حق بانتا تھا اللہ ہی موسیٰ سے کہہ دیتا اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سنجا اس کو کہو یہ تو سے کیوں مدد مانگتا ہے اس کو کہو مجھ سے مدد مانگی نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا تو قرآن کہتا ہے موسیٰ کے شیعہ نہیں موسیٰ سے تو وہ اکل کی اندھو اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ چاہتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کی اندھو اللہ کی سمجھا اللہ بات سمجھا رہی ہے بھائی کو سمجھا رہی ہے اچھا کتنی آئیتی ہوئی ہے پھر بولو چوتھی صاحب شاہ صاحب میں نے ایسی بنید لوگوں نے ایک نہیں پچھ دی تو یاران سوڑ لے ہاں تو بات سمجھا رہی ہے اور لوگوں نے ایک نہیں پچھ دی ہوندے یاران سناؤ ہاں وہ ایک جملہ تھا نا تو تو سننے گا تو بار پر پچے آ لے نا وہ نایرہ کھلوتی ہونے نا سمجھا رہی ہے سلوات پڑھا باب آتے بلا لوں اب بھائی کو سمجھا رہی ہے میری بات اچھا کتنی آئیتی ہوئی ہے تین تو چوتھی آئیت میں نے ایسی بنید ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کے لال مولوی پوری دنیا میں چاہے وہ ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے اگر تم میں حمد ہے تو میری یہ سعیت کا جواب دیرنا ترجمہ آپ نے سمجھا ہے پارہ نمبر سولہ ہے سورہ مریم ہے پارہ نمبر سولہ سورہ مریم سن چوتھی آیت اللہ فرماتہ سمع لننزئنہ من کلی شیعاتین ایوہم اشدو علی الرحمن ایتیہ اللہ فرماتہ حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو تمام منکروں کو شیعوں سے نکال کے علیدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے تو سمجھا رہی ہے وہ بات سمجھا رہی ہے میں سمجھا رہی ہے میں بات کی سمجھا رہی ہے اچھا کتنی ہیں کتنی ہیں کتنی ہیں کتنی ہیں پڑھوں پڑھوں لوگ پانچویں ہاتھ پڑھو میری طرف دیکھنا اللہ فرماتہ فی شیعہ الاولین میری طرف دیکھو بندوں کو نہ دیکھو یار مجلس خراب ہوگی میری طرف دیکھو مجلس میں پڑھاؤں فی شیعہ الاولین ہم ترجمہ کرو اس کا فی شیعہ الاولین اللہ فرماتہ شیعہ ہی پہلی امت ہے اچھا شاہ صاحب بات ہو رہی ہے میں نے مسئلہ وہ سنا جس نے مجھے شیعہ کیا ان کو سمجھا رہی ہے وہ کوئی بندہ سنے گا تو ہو سکتا ہے میری طرف وہ بھی شیعہ ہو جائے یہی بات ہے نا اب بندے کا شیعہ ہونا آسان تھا میرا شیعہ ہونا مشکل تھا ہم سمجھا رہے ہیں ہم بات کی سمجھا رہی ہے نا میں مسئلہ وہ سنا رہا ہے جس نے مجھے شیعہ کیا ہے اور پھر میرا ریکارڈ ہے اگر ساری زندگی جب سے مجلس سنتے ہو جب تک سنتے رہو گے اگر میرے علاوہ کسی نے یہ مسئلہ سنایا ہو تو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا میں مجلس پر نہیں بند کر دوں گا اگر نا سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوستی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا ہم بات کی سمجھا رہی ہے نا میرے پندرہ بیس سال گزرے ہیں رسرچ کرتے ہوئے مذہب شیعہ پر اس لئے میں دلیل دینی چاہتا ہوں میری طرف دیکھنا ہے شیعہ سدو سو اللہ یہ تو فرماتا ابراہیم شیعوں میں سے ہے لیکن یہ واضح نہیں کرتا کیسے کے شیعوں سے ہے مفصلوں نے اس کی مفصلح سبسیلیں لکھی ہیں کسی نے لکھا کہ ہی کی ضمیر جناب نو کی طرف جاتی ہے لہذا ابراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے لیکن ہے غلط کیوں غلط ہے میرے بانیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث لکھنے والا علامہ وحید الزمان اہل حدیث یہ میری برادری کا مولوی ہے جن سے میں شاہ المر کے شیعہ ہوں کتاب ہے لغات الحدیث لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث باب ہے شین والا اور اس شین والے باب کے اندر لکھتا ہے کہ جیسے نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے غلط ہے کیوں غلط ہے لکھتا ہے جب تک کہ اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا ابراہیم کے سکیشیوں سے ہے آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکہ میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا انہوں نے سمجھا رہی ہے اچھا پھر کہاں نازل کیا ہے کہتا ہے قرآن گواہ عواز خالق کہتا ہے سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاکسا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے رات و رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اکسا تک وہی تو زمان لکھتا جب شب محراج اللہ کے رسول پانچوے اسبان پر پہنچے وہاں چار نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے میں کہہ رہا ہوں میری میند زیادہ نہیں کرنی میری طرح دیکھڑا میری طرح دیکھنا ہے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے لیے ایک علیہ دا نور کا ممبر لگایا گیا اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا ایک نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے اور میری طرح دیکھنا ہے نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے اور سوار کے چیرے سے نور کی شعائیں نکر رہی ہیں جب حضرت ابراہم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے سواری بھی نوری ہے سوار کے چیرے سے نور کی شعائیں نکر رہی ہیں دیکھتا ہے یاسولہ یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے جب کہا نا یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آباد جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک سمحل سے لے کے جروب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ملاف دلوحابر اوپری سے لے کر امام کعبہ تک چیلنگ کرنا ہے کہ لکھ لاؤ وہی تو دھما دیکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھو نا یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے اللہ کے نبی نے رشاد سنمایا ابراہیم گو اور سے دیکھ لے یہ سوار نہ تو نبی ہے نہ تو رسول ہے یہ سوار میرا بھائی علی جبلہ بھی تو سمجھا رہی بھائی یہ سوار میرا بھائی بول ہاں یہ سوار میرا بھائی پھر بولو سوار میرا بھائی یہ سوار کوئی سوار میرا بھائی حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا اب یہ جو میرا فکر ہے سمجھنے جیسے لئے میں نے میند کیا میری تفضیر حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چیرے سے جو نور کی شوائن کر رہی ہیں یہ کون ہے آپ کو سمجھنے اگر یہ علی ہے تو علی کے چیرے سے جو نور کی شوائن کر رہی ہیں یہ کون ہے جب کہانے ہیں یہ کون ہے اس وقت اللہ کے ربین فلاج ابراہیم یہ علی ہے اور علی کے چیرے سے جو نور کی شوائن کر رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں بھائی کو سمجھا رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں بولو یہ علی کے شیعہ ہیں پھر بولو یہ علی کے شیعہ ہیں تو جیسے کے لئے آرہی ہیں میں میند کیا ہے میری تفضیرنا اس مصر نے مجھے شیعہ کیا تھا میری تفضیرنا وہی تو زمان وہابیوں کا مولوی لیکھتا ہے اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلان مقام ہے کہ جہاں علی جہاں علی وہاں علی کے شیعہ تو پھرتا ابراہیم سے رہا نہ گیا فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لئے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے حضرت ابراہیم نے کہاں پھر میرے لئے دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے اگر تمہاری اس کتاب کے اندر ابھی تک ابراہیم کی یہ دعا لکھی نہ ہو مولوی تمہارا نہ ہو کتاب لغات الحدیث نہ ہو باب شین والا نہ ہو تو میں مجرم لکھیا تو پھر سن لے حضرت ابراہیم نے دعا کے لئے ہاتھ بلان کی ہے اور دعا مانگی اللہ مجھے علی کے شیعہ بنا دے مجھے علی کے شیعہ بنا دے مجھے علی کے شیعہ بنا دے وہی تو دعا لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے حضرت خال کے جبریل فرمایا جی رب جلیل کہا جلدی سے جا کے میرے محمد سے کہا دو ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے ابراہیم تو علی کے بولہاں علی کے رکھاں مولوی کے سر پر قرآن پوشی ابراہیم کو مولوی ہے کون ہے اللہ کا نبی صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے خلیل بھی نہیں بلکہ خود امام ہے امام تک بھی نہیں بلکہ جدے انبیاء ہے انہوں نے پوچھ پر حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ابراہیم نے دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا ہون تمہاری سمجھ میں آئے جب میں نے اپنے آنکھوں سے تھی عبارت کو پڑھا مانا کہ حضرت ابراہیم جیسا نبی یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا تو میری سمجھ میں آگیا کہ جب حضرت ابراہیم جیسا نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو میں نے سمجھا کاری تیرا بھی پھر علی کے بغیر گزارا میں سمجھا وہ کو سمجھ آئیے گبرہ تو نہیں یہ اچھا انہوں مولویوں سے ڈرتے ہو نہیں میں کسی اور مولوی کا پاکستان کے اندر دیمہ دار نہیں نہ کسی دا کرکا لیکن آپ نے پورے مذہب کا دیمہ دار ہوں یہ میری کیسٹ ہو رہی ہے ریکارڈ لے جاؤ اس کیسٹ کو ان کو مسجد میں لگا کے سنا لو مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو نمازیوں میں نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناو کہ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے جب میں بھی شیعہ نہیں تھا بڑا حلوہ کھاتا تھا بڑا حلوہ اب جب سے شیعہ ہوں بلکل شاہ سب حلوہ نہیں کھاتا اب صرف حاضری کھاتا ہوں بھائی کو سمجھا رہی ہے حلوہ کھانے سے مجھے پتا چل گیا بندہ مینٹل ہو جاتا ہے بندہ ہی پاگل ہو جاتا ہے حاضری کھانے سے بندے کی اکل بڑتی ہے علم بڑتا ہے شعور بڑتا ہے عقل بڑتی ہے انہوں سمجھا رہی ہے اور نہیں ادلیل تمہارے سامنے دے تا ہوں ادھر جب مولویوں کو سامنے حلوہ آتا ہے ادھر مولوی میں جلوہ آتا ہے اور جب جلوہ آتا ہے جلوہ آتا ہے ہلوے کی خوشی میں مینٹل ہو کے سامنے حلوہ آتا ہے پھر حلوے کو حلوہ بھی کہتا ہے پھر کہتا حبلہ ان کو سمجھائیے پورے پاکستان کے دن میں کسی اور مولوی کا عظیمہ دار نہیں لیکن لے کھلاو جب تک میری رگوں میں یہ خون دردش کر رہا ہے ابھی تک اسمہ نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے پوچھ رہے ہیں کہ سر پہ قرآن رکھ کے ابراہیم نبی بھی ہے امام بھی ہے خلیل بھی ہے جدہ انبیاء بھی ہے پھر کیوں یہ دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا آہاں پھر میں بتاتا ہوں میں ابراہیم نبی بھی تھے امام بھی تھے خلیل بھی تھے جدہ انبیاء بھی تھے لیکن یہ بھی جانتے تھے جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں نہیں جائے گا یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جائے گا پتہ کتنی کتابوں میں ہے میرے بائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں میں کتنی ایک سو اور مزے کی بات ہے ایک سو چودہ کی چودہ جو کتابیں ہیں نا ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں اچھا کتنی کتابیں ہیں اور بولو اولادے بندے اور دسنیا میں نے توسی بولنے تو بھی عواز آر ایک سو تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث ہے کہ جب تک کوئی بندہ علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں نہیں جائے گا یہ تو جا کے دکھانا کتنی کتابیں ہیں ایک سو ایک سو چودہ کتابوں میں ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے سارے جنت میں جائیں گے فرمایا سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی ان میرا سیر پانوا سے راج نہیں کلونا میں نے حدیث حدیث نبی پاک نے فرمائی ہے ہے تو حابہ کرام نے سنائی ہے تو ترمدی شریف کے اندر آئی ہے سمجھے یہ حدیث کی کتاب ہے یہاں سارے جنت میں ہوتے یہاں سارے جہنمیں ہوتے اب بہتر جا رہے ہیں جہنمیں تحترمہ جا رہا ہے جنت میں ایسا بات کی بیان لی رہنا کہ بہتر فرقے تحترمہ جیسے نہیں تحترمہ فرقہ بہتروں جیسے نہیں ٹھیک ہے نا اچھا نہیں سمجھے تو اللہ نے مجھے سمجھانا بتایا میں نے ابھی سمجھا لے نا میں نے سمجھا لے نا یہ بہتر جو شاہ صاحب ایک جیسے جا رہے ہیں جہنم میں ان بہتروں کا سب کچھ ایک ہے بہتروں کا سب کچھ ایک ہے بہتروں کا سب کچھ ایک ہے نہیں سمجھائی تو سمجھا دیتا ہوں بہتروں کی اذان شریف یہ ایک ہے بہتروں کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے اگر نہیں سمجھائی تو جملہ سان کہا تھو بہتروں کا نواز شریف بھی ایک ہے ان کو سمجھائی ہے اور والا نواز شریف نہیں اور یعنی امام شریف اور والا نواز شریف سمجھ لو نہیں کون ہے امام شریف بھی ایک ہے وہ تہتروا فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں اس کا تھب ان سے علید ہے ان سمجھ آگئی جنتی فرقہ کا کلمہ بھی ہو رہا ہے جنتی فرقہ کی ازان بھی ہو رہا ہے جنتی فرقہ کے روزے کے ساری اور افتاری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے جنتی فرقہ کا امام ابھی اب کوئی بندہ بہتروں میں نہیں جائے گا ہر بندہ کہ گئے تو ہتروا فرقہ میرے ہے میں ہی جنتی ہوں شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں ہمارے بھائیں کہیں گے نہیں نہیں ہم جنتی ہیں کوئی بندہ بہتروں میں نہیں جائے گا شیعہ خدا نخصہ کسی مولوی کے سامنے کہتے ہیں نا ہم جنتی ہیں مولوی کہتا ہے لا حول ملا قواتا اللہ بلہ شیعہ اور جنر یہ تو جوڑ ہی نہیں لیکن آپ جوڑ بننے لگی جائے آپ جوڑ بننے لگی جائے کوئی بندہ بہتروں میں نہیں جائے گا ہمارے اہل سنت بھائی کہیں گے ہم ہے ہم جنتی ہیں شیعہ کہیں گے نہیں ہم جنتی ہیں جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تمہارے درمیان کوئی تنازہ ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے وہ اللہ کے اس کے رسول کے پاس تو چال ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی ملکر آج اللہ کے نبی کے گھر چالتے ہیں چال سیئے کوری میرے نا چال نا اللہ کے نبی کے گھر چالتے ہیں جا کے دروازہ کھڑ کھٹاتے ہیں دروازہ کھلتا تو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری عمد کے تحتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ اسے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر اپنے بھائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں سے حدیث رسول اللہ دکھاؤں گا کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے اپنے کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی دمان سے ثابت کرے اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا ساتھ اس گرہ بھی نبی کی دمان سے ثابت کرے تو میں مو مانگا انعام بھی دوں گا شیعہ مدب بھی چھوڑ دوں گا اور مجھے سپیکر کا شاک پڑ گیا سپیکر منکر ہے اور باقی سمجھا رہی نا اے سپیکر منکر ہے مجھے سمجھا رہی ہے سلوات پڑھ ہم باباد بلند اللہ ڈاللہ 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 ڈ سلوات پڑھو باب آدھے بلند پھر بھی سلوات پڑھو باب آدھے بلند ہاں پہ سمجھا رہی ہے آب آدھا آب آدھا آرہی ہے امریکہ نہیں سلوات پڑھو باب آدھے بلند یہ بات پتہ کیا کیا ہے سبندے نے ہم میری تب دیکھنا ہے میری مولوی سے بات ہوگی کہ جناب علی نے خیبر کو فتح کیا تھا وہ کہتا جی علی کی قرامت ہی نہیں تھی وہ علم جو تھا مہا کی چادر کا بنا تھا تو میں نے کہا جب اس کا اببال ہم لے گیا تھا پھر قرامت کہاں گئی تھی تو یہی بات اس نے کیا ہے میرے ہاتھ میں کڑییاں ہے تو پہلے کہاں گئی تھی کڑییاں تیری وہ سمجھا لیے آہ میری طرف دیکھنا بھئی سمجھا رہی یہ کتنی کتابیں ہیں ایک سو پھر بولو ایک سو پھر مجھے بولو ایک سو تو تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث نہ ہو جس کو مناظرے کا شوق بلکل میرا لحاظ نہ کرے کتابوں کے نام بھی لکھ لے انہیں کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے انہیں کے مضموں کے نام بھی لکھ لے لکھو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جرید محمد بن جرید تبری تین سو دا سیجنے میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور نومی اور دس دین حدی کے مجدد محدث مفسر مورا پانس سو ساٹھ کتابوں کے مصنف اللامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملہ شکانی اہل حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح المیان نواف صدیق الحدن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے پانچوی کتاب ہے کندل عمال حسام الدین ملہ علی متقی اہل سنت لکھتا ہے چھتی کتاب ہے ریاض النظرہ فیلم ناکبِ اشرا مبشرا محب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے ساتھوی کتاب ہے اچھوائک مہرکہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے آٹھوی کتاب ہے ارجح المطالب ملہ بید العمر سری اہل سنت لکھتا ہے نومی کتاب ہے کوکب درری مفتی سال کشوی اہل سنت لکھتا ہے دسوی کتاب ہے جنابی المغدد حجر مکہ پہرمی کتاب ہے تذکرہ تو خوادش العمہ مصندف صفتِ بن جوزی اہل سنت لکھتا ہے تیرمی کتاب ہے تفزیرِ کرتبی علامہ کرتبی اہل سنت لکھتا ہے چوزمی کتاب ہے مقتلِ خاردمی علامہ خاردمی اہل سنت لکھتا ہے پندرمی کتاب ہے اجابہ للمناقبِ کرابہ جاکٹر تحر القادری اہل سنت لکھتا ہے اگر تنہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث رسول لاہو مجھے دنیا کی دست حضارت میں دیت چاہے بولاؤ بولا کے سرے ہم فاسی بلدگاؤ لکھو رامیوں کے نام ہن جابر بن عبداللہ ہن ابن عباس ہن ابی سید خدری ہن ام سلمہ ہن ابی ذرگفاری ہن مقداد بن اسود ہن امار بن یاسر ہن سلمان فارسی رضی اللہ عنہم نحنو کنہ اندن نبی فاقبال علی فکال النبی حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ عنہم دونوں صحابی رسول رامی ہیں ہم اللہ کے نبی کے اردگرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جاتے شمہ کے گرد فرمانے ہوتے ہیں جاتے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فکال علی حیدر قرار آئے میں نے مولا کہانا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہوئے سرابی علی کو اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ واللہ دی ناصیب یدہی مجھے قسم ہے وہ سرداد کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جانا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے مذبن کا شیعہ ہوگا امیمن کا حیدر گرہ امیم ان کا حیدر پھر بولو حیدر حیدر میں نے اپنا مذب قرآن سے بھی دکھا ہے نبی پاک کے فرمان سے بھی دکھا ہے میں نے پانچ عیتے پڑی ہیں لفظ شیعہ پر تم مجھے ایک ہی پڑھ دو اپنے نام کی ایک ہی آج پڑھ کے دکھا دو میں ترجمہ بھی پوچھوں گا شیعہ مذب چھوڑ دوں گا ہونے ساملی آری